ہیلو ایوریوان فائیو فٹار گروہ چینل پر آپ کا سواگت ہے اگر آپ کو بھی پیاج کی سبجی کھانا ہے پسند تو آپ اس طرح سے بھنا کے کھا سکتے ہیں ایک دم آسان طریقے سے گرمیوں کے موسم میں پیاج ہو جاتی ہے سستی اور یہ ہماری سیت کے لئے بھی پیاج کی سبجی ہوتی ہے لاب دائیک تو اگر آپ کو چٹ پٹی پسند ہے تو آپ مرچ کی ماترہ ادھک کر لیں اور گرین چلی کا ہی اس میں یوج کریں ریڈ چلی یوج نہ کریں تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ پانچ سے چھے ہری مرچ لے لی ہے اور جس کو میں کارٹوٹ رہی ہوں باریک اور آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے انصار کم یا زیادہ مرچ کر سکتے ہو اور میں نے لیے ہیں دین ٹیماتر دیسی جو کھٹے ہوتے ہیں جو ہماری سبجی کے ٹیسٹ کو اور ادھک بڑھا دیں گے اب ہم ٹیماتر کو بھی لمبے لمبے پیشوں میں کاٹ لیں گے اس کو ہم گرینڈ نہیں کریں گے کیونکہ گرینڈ کیا ہوا ٹیماتر الگ ٹیسٹ دیتا ہے اور وہ گریبی میں کام آتا ہے تو ہم نے ٹیماتر کو کاٹ لیا ہے کڑائی رکھ دی ہے تیل گرم ہو چکا ہے پیاج کو ہم ڈالیں گے تیل میں اس میں کسی جیرے کا یا دھنی کا یوج نہیں کریں گے سکھے تو میں نے سیجن پل تیل میں ہی پیاج کو ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈالی ہے ہر ایمیچ ان کو ہم اچھی طرح سے کریں گے میکس کم سے کم دو منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے ٹیسٹ کے انسار ہم کریں گے اس میں نمک کا یوج اور نمک کو بھی اچھی طرح سے پیاج کے ساتھ کر دیں گے میکس ایک پاؤچ لیں گے ہم پنیر کا جو انسا بھی پنیر آپ کو پسند ہے اس کو ہم باریک چور لیں گے اور اب ہماری پیاج پک گئی ہے پیاج پکنے کے بعد ہم ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ٹماٹر اور ٹماٹر کے ساتھ بھی ہم کم سے کم اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح سے پکائیں گے اس میں ہم نے کسی طرح کی حلدی کا یوج نہیں کیا ہے اور نائی مسالے کا یہ ہم نے باریک کٹا ہوا اس میں ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا ہرے دھنیا کو بھی پیاج میں اچھی طرح سے کریں گے میکس اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس میں جو بھی پانی ہمیں دکھائی دے رہا ہے پانی کو اچھی طرح سے سکھائیں گے اور پیاج کی سبجی سفر میں لے جانے میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے جلدی سی خراب نہیں ہوتی اور نائی یہ لکویڈ ہوتی ہے اور ہم لمبے سفر میں پیاج کی سبجی کا یوج کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈالا ہے اس میں گرم مسالہ کسٹوری میتھی جو اس کے ٹیسٹ کو اور ادھک بھڑا دے گی کسٹوری میتھی کو آپ اپنی آپ سکتہ انوصار ڈال سکتے ہو کم یا زیادہ جیسا آپ کو ٹیسٹ پسند ہے اگر آپ کو کسٹوری میتھی ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اور یہ میں نے ڈال دیا اس میں تھوڑا سا پنیر پنیر کو بھی ہم کریں گے پیاج کے ساتھ اچھی طرح سے میکس اور اب اس کا پانی جو بھی ہماری کھڑائی میں ہلکا سا پنیر کا یا ٹیماتر کا جو پانی ہے اسے سوکنے دیں گے پانی کے سوکنے تک ہم گیس کو رکھیں گے سلو اور پیاج کی سبجی بھن کے ہماری ہو گئی ہے تیار اگر آپ کو یہ سبجی پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سبجی پسند آئی ہے ریسی بھی تو آپ اس کو لائک جرور کرنا اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ آگے ویڈیو ڈاننی ہے یا نہیں ڈاننی ہے اور کچھ کمیاں ہو تو آپ کمینٹ کر جرور بتائیں اس میں اور بھی صدار ہو سکتے ہے تو آپ بتائیں ہم اس کمی کو پورا کریں گے تو دوستو آپ لائک کر کے کمینٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ سبجی کیسی لگی تو دیکھئے دوستو اب ہماری یہ سبجی پکے ہو گئی ہے تیار اس کو ہم نکال لیں گے کر